جس میں چوراسی بلین کا ڈیفیسٹ ہے اور ایک سو بہتر بلین کا جو ہے ہمارا پیز ڈی پی ہے یہ ایک بہترین جو ہے بجٹ ہے عوام دوست بجٹ ہے اور اس میں ہمیں کوئی سولہ بلین جو ہے وہ فیڈرل آسسٹنٹ آہ فور آسسٹنٹ گرانٹ ہے اور اٹھالیس بلین جو ہے وہ فیڈرل ڈیولومنٹ فنڈ ہے ٹوٹل بلوچستان کا جو ترقیاتی اخراجات ہوں گے وہ کوئی دو سو سنتیس عرب کے ہیں اور اس میں تقریباً تمام سیکٹرز کو جو ہے ہم نے ان کو مدر نظر رکھا ہے ان کے لیے ہم نے فنڈز رکھے ہیں لیکن جو آج بلوچستان میں ایک روایت اپوزیشن نے قائم کی ہے وہ بالکل انتہائی افسوسناک ہے بلوچستان روایتوں کا امین ہوا کرتا تھا یہاں پہ بڑے بڑے روایتی اکابیرین گزرے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج ہماری اپوزیشن نے انتہائی ناپختگی کا اور ایک نامناسب روایہ اختیار کیا ہوا تھا بجائے وہ اسیمبلی میں آتے اور اپنی جو ان کی پروٹسٹ تھی اور جو ان کی باتیں تھی اسیمبلی میں کر لیتے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ورکروں کو لیائے اسیمبلی کے تقدس کو پامال کیا اسیمبلی میں جو ہے ہلڑ بازی کی یہاں کے جو ہے عملاق کو نقصان پہنچایا تو یہ جو ہے گلت ایک روایت جو ہے بلوچ سیٹ ہو گیا ہے اور بلوچستان کے جو عوام ہے اس روایت کو جو ہے دیکھ کر افسوسی کرتا ہوگا کہ کیسے لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کے بھیجا ہے جو بجائے ان کی ایک محسر نمائندگی کرنے کے یہاں پہ آ کر انہوں نے ایک ایک روایت سٹ کی ہے جو آنے والے وقتوں میں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دیکھیں اس کے مختلف عوامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دو بجٹ آردی دے چکے ہیں فیزا بجٹ جو ہے ہمارا یہ آج اب نے پیش کر دیا ہے اس میں ہم نے بلوچستان میں ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیا ہیں بلوچستان میں سروس جلیوری کا ایک جو ہے ہم نے پیمانہ برقرار کیا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ خائف ہو گئے ہیں بلکہ بنیادی طور پر یہ انڈر دے ٹیبل جو ہے ہم سے اسکیمات کا ڈیمانڈ کرتے تھے اور ان کی ایک عجیب مزہ کخیز ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے حلقوں میں ہماری مرضی کے بغیر آپ ڈیولومنٹ نہ کریں اب قانون روایت سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اور دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی وہ اپنی مرضی اور منشاہ اور لوگوں کی ضرورت کے تحت ترقیاتی عمل کو آگے بڑھاتی ہے تو ہم نے ان کو بارہا کہا کہ بھائی آپ لوگوں کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ناجائز ہے اور گیر قانونی ہے ہم جو ہیں اگر کسی کے علاقے میں جہاں کسی کے حل کے انتخاب میں اگر ایک سکول دیتے ہیں یا آسپٹل بناتے ہیں یا کوئی سڑک دے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سڑک جو ہے کسی آدمی کے لیے بلکہ اس علاقے کی فلاہ و بہبود کے لیے اور ضرورت کو دیکھ کے اس کو یہ چیز ہم نے فرام کی ہے تو اس بات کو جو ہیں آپ جو ہے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم بلوجستان کے یکسان ترقی دینے کے جو ہیں عمل پروگرام پہ جو آگے بڑھا رہے ہیں اب میں آپ کو ایک چوٹی سی مثال دیتا ہوں تین اپوزیشن کے حلقے ہیں ان کی ڈسٹک ہیں ڈسٹک خاران میں جو سیپ سسٹم میں میں نے ریلیز نکالے ہیں اس مالی سال میں کوئی اٹھتر کروڑ روپے گئے ہیں خوشدار میں کوئی دو ارب روپے سے زیادہ فنڈز گئے ہیں اسی طرح پشین جو ہے اپوزیشن کا حلقہ ہے ڈسٹک ہے اس میں کوئی دو سے سے اوپر جو ہے اور اب دو ارب سے اوپر جو ہے فنڈز گئے ہیں تو یہ وہاں کے لوگوں پر خرچ ہوئے ہیں ان کی فلاو بیبوت کے لئے خرچ ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور دنیا میں جو ہے جمہوری اقدار بھی کچھ ہوتے ہیں دنیا کے جو ہیں جمہوری لوگوں سے وہ سبق سیکھیں بجائے یہاں پہ ہلڑ بازی کرنے کے یہاں کے کملے توڑنے کے یا اسیمبلی کے باہر ٹنٹ لگا کے جو ہے غلط باتیں کرنے کے ہم جو ہیں ایک دوسرے کو ہمیں رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے بھائی مذاکرات کس بات کی کریں کیا کوئی خدا نہ خاص تک کوئی ایشو ہو گیا ہے دنیا میں کہاں پہ جو ہے اپوزیسن نے بجٹ دیا ہے بجٹ تو ہمیشہ حکومت دیتی ہے اگر ان کی حلقوں میں فنڈز نہیں گئے وہ گلا کریں آئیں بتائیں ہمیں اسیمبلی میں بات کریں تنقید کریں یہ ان کا حق ہے ان کا جمہوری حق ہے پارلیمانی روایت ہے لیکن اسیمبلی کے باہر ٹنٹ لگا کر جو ہے ایک ماحول بنانا اور پھر اسیمبلی کے جو ہیں دروازے بند کرنا اور یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے کوئی جمہوری حکومت میں جمہوری جو ہے نظام میں یہ ممکن نہیں ہے اب پتہ نہیں ہماری اپوزیسن کس سے اور کہاں سے انسپائر ہوئی ہے مذاکرات کا دیکھیں مذاکرات کا کوئی ماحول ہوتا ہے بجٹ کا بھی کوئی جو ہے ایک طریقہ کا ہوتا ہے جب بجٹ گورنمنٹ پیش کرتی ہے اگر اس میں کوئی کسی کو کوئی نقص نظر آ جائے یا کسی کو جو ہے اپنے علاقے میں وہ توجہ جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اگر نہ ہو تو اسیمبلی فلور کو استعمال کر سکتا ہے یہاں پہ جمہوری انداز میں احتجاج کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ورکروں کو لے کے اسیمبلی کے دروازوں پر تالے لگا دے اور یہ کہہ دے کہ جی میں کسی کو گھسنے نہیں دوں گا یہ کہاں کا روایہ دیکھیں اگر جو بھی وہ اس پر میں افسوس کر سکتا ہوں اور ہم میں یہ دیں کہ ہم جتنی بھی ہماری پارلیمانی پارٹیز کے لیڈران موجود ہیں ہمارا جو کابینہ کے جو ہیں معزز ممبران موجود ہیں ہم اور بلوچستان کی عوامی افسوس کر سکتے ہیں اور اس پر کیا ہم کہیں آج کے بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو عوامی نیجنل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے تمام اتحادی جماعتوں کا بالخصوص ہمارے قائد ایوان جام کمال خان کو ایک بہترین بجٹ بلوچستان کے عوام کو دینے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بجٹ سے متعلق زورجان نے بڑی تفصیل سے ڈیٹیل میں بات کی یقین سب سے پہلے ہم اپوزشن کے آج کے روئے پہ افسوس کہنے کے ساتھ ساتھ اس روئے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دو دن پہلے پورے بلوچستان کے لوگوں پہ مین شرائنوں نے بند کر دیئے صرف اور صرف پانچ پیسوں کی خاطر اور آج اس پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا جس کے لیے اس صبح کے قائدین خصوصا ان کے بزرگوں نے بہت بڑی قربانیاں دے رکی ہے تو آج کے دن کے مناسبت سے ان کے اس روئے کام افسوس اور مضمت کرتے ہیں دوسری بات میں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بلوچستان عوامی پارٹی کا خاص کر جام کمال خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بلوچستان کے لیے بلخصوص پشتون بیلٹ کے لیے جو کام صدیوں میں نہیں ہوا تھا آج انہوں نے وہ کام ہمیں کر کے دکھایا خاص کر وہ ڈیمانڈ جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اس صبح کے بلخصوص پشتون بیلٹ کا ڈیویجن اور نئے ڈسٹرک کے حوالے سے تھا آج حکومت بلوچستان نے کیبنٹ سے اس کی منظوری دیکھ کر عملاں کلابداللہ کو دو ازلا میں تقسیم کر دیا اور روب ڈیویجن کو دو ڈیویجن میں تقسیم کر دیا پہلے کیا ہوتا تھا یہاں پہ معمولی معمولی چیزوں پہ تاثب کو پروان چڑھاتے تھے تاثب کرتے تھے لوگوں کے درمیان نفرتے پیدا کرتے تھے اگر وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ایک اگرکلچر کالج کا یہاں پہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں بگاڑا اس صبح کے مابت کو رواداری کو بائیچارے کو پاؤن تلے رون دیا آج تاریخ میں اس حکومت کو جام کمال خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج انہوں نے صرف اور صرف پشتون بیلٹ میں کلابداللہ کو دو ازلامیں تقسیم کر کے ایک نیا زلہ تشکیل دیا اور روب ڈیویجن کو تقسیم کر کے لورل آئی کے نام سے ایک نیا ڈیویجن تشکیل دیا تو اس پر ہم عوامی نیشنل پارٹی بلوچتان عوامی پارٹی کے بالخصوص ہمارے قائد ایوان جام کمال خان کے تے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یقین دلاتے بلوچتان کے تمام عوام کو کہ ہاں پہ بلا امتیاز لوگوں کی ضروریات کی مطابق کام ہوگی ڈیویلیپمنٹ ہوگا اور سب کو اعتماد ملے کے انشاءاللہ اس صبح کو امن بائیچارے اور رورولی کام گیوارہ بنائیں گے تو ایک مرتبہ پھر میں تمام پارٹیوں کا ایتیازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں نے ڈیویجن اور دسٹرک پہ